سارم بھائی کو اسلام علیکم کہیں گے سارم بھائی آپ نے جوائن کیا اور آج اس خاص شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اس بات پر مشہور تھے کہ کس طرح یتیموں کا خیال لگتے تھے کس طرح مسکینوں کا خیال لگتے تھے کس طرح غریبوں کا خیال لگتے تھے اور کوئی جب ان کے پاس آتا تھا تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے تو آج جو سارم بھائی جس طرح سے یہاں پہ آئیں اور ہر روز ہمارے شوک میں ایک فیملی ایسی لے کے آتے ہیں جس کے ذریعہ ہم نیک کی کما سکتے ہیں تو مل کے نیکی بھی کمائیں گے سارم بھائی کو سپورٹ کیجئے گا بلکہ جو یتیموں کے جو کفالت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو یہ بسکلی یہ سنت نبی بھی ہے یہ سنت علی بھی ہے کیونکہ جو کوفے کے جو یتیم تھے جن کی کفالت مولا علی کیا کرتے تھے جب ان کو پتا چلا کہ ان کو کیسی ضرب لگی ہے اس میں اتنا زہر ہے کہ طبیب نے کہا کہ اس کا زیادہ سے زیادہ علاج ہے کہ ان کو دودھ زیادہ سے زیادہ دیا جائے تو کس طریقے سے کوفے کے جو ی تیم بچے ہیں وہ آئے اپنے دودھ کے پیالے لے کے ہاتھوں میں کہ یہ ان کو دو کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو جائیں ہم نے ان کی سخاوت کے حوالے سے بات کی ان کی علم کی حوالے سے بات کی ان کی حکمت کی حوالے سے بات کی ان کی شجاعت کی حوالے سے بات کی لیکن کچھ باتیں ایسی جو کہ ہم ماری سمجھ سے بالکل 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 تھے ہیں جیسے جب ان کو ضربت لگی تھی اور مولا علی نے کہا تھا کہ فستو بے رب کعبہ کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگی تو یہاں پہ اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک طرف تو آپ کو ایسی ضربت لگی ہے وہ تلوار جو کہ بھیگی ہوئی تھی ایسے زہر میں کہ اگر وہ کسی نہر میں ڈال دی جاتی تو اس میں جو آبی ہے آتی وہ مر جاتی تو آپ نے اس ٹائم پہ بولا اس کا کیا پسے منظر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ بہت خوبصورت درس ہے کہ جو مولا متقیان کے اس جملے سے ملتا ہے اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے یہ دعا انسان کو کرتے رہنی چاہیے کہ پروردگار ہدایت لینے کے بعد میں دوبارہ سے گمرائی کے راستے پرنا چلا جاؤں پروردگار مجھے اسی ہدایت کے راستے پر ثابت قدم فرماؤں اور یہ دعا صرف ایسا نہیں کہ عام مسلمانوں کے لیے ہے حضور سروری کائنات کے ذریعے مولای کائنات کے ذریعے سبھی انسانوں تک یہ دعا پہنچائی گئی کہ ہدایت کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا اور کئی مرتبہ مولا علیہ السلام نے سوال یہ کیا ہے کہ یار بسترے آپ کی بستر پر سو جاؤں گا تو آپ کا جان تو بچ جائے گی یہ بتائیے کہ میرا دین سالم رہے گا یا نہیں رہے گا اپنے دین کے بارے میں ہمیں سوال کیا کرتے تھے اسی طریقے سے جب حضور سروری کائنات بیان فرمایا کہ یار علی تمہارے سر پر ضربت لگائے جائے گی جس ضرب کی وجہ سے آپ کی داڑی خضاب ہو جائے گی تو اس وقت بھی یہی سوال کیا ہے کہ یار رسول اللہ بتائیے کہ کیا میں آپ کے دین پر ہوں گا یا نہیں سبحان اللہ کیا بات ہے جب علی جیسا کل ایمان قسیم الجنت والنار اس بارے میں فکر مند ہے کہ میں ہمیشہ دین مصطفیٰ پر رہوں تو شروع سے لے کر آخر تک یہی سوال کرتے رہے اور جب ضربت لگ گئی تو کہا فستو رب بالکعبہ اب تو موت مجھے آئی ہے تو دین مصطفیٰ پر آئی ہے اب مجھے آئی ہے تو ایمان خدا پر آئی تو ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ جتنا ابھی پوری زندگی کا سفر تھا وہ مکمل ہوا ہے پوری سعادت کے ساتھ اور اتنا خوبصورت سفر یہ تیہ ہوا ہے کہ ابتدا ہوئی تو بیعت خدا سے ہوئی اور ابتدا ہوئی تو خانہ خدا میں ہوئی اور پھر جب مولا متخیان کی شہادت ہو گئی تو جس صریح سے بھی بات آ رہی تھی کہ یتیموں کا کتنا خیال لگتے تھے کوفے کے یتیم بچے آئے تو ایک واقعہ سریح قضی ملتا ہے کہ جب حسنہ نے کہا رہی میں نجف اشرف میں لے جا کر دفن کرتے ہیں اور واپس آ رہے ہوتے ہیں رات کی تاریخی ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک عجیب مظلومیت تھے مولا علیہ السلام کی کہ سو سال تک قبر علی کو مخفی رکھا گیا بتایا نہیں گیا کہ علیہ مرتضہ کہاں پر مخفیان ہے کیونکہ ان کے دشمن اس قدر جاتا ہے کہ اگر ان کو قبر کا بھی پتا چلتا ہے وہ تو قبر کی بھی حرمت نہیں گا اس لئے قبر کو چھپا کر رکھا گیا تو جب رات کی تاریخی میں واپس آ رہے تھے تو ایک بوڑے کو کراتے ہوئے دیکھا تقلیل سے کر رہا تھا مشکل کشا کے بیٹے تھے واپس آ رہے تھے کسی کو مشکل میں دیکھا تو اس کی مشکل حل کرنے کے لئے قریب گئے اور کہا کہ بھائی تیری مشکل کیا ہے کہ دو دن ہو گئے ہمیشہ ایک رفیق تھا جو میرے پاس آئے کرتا تھا اور میری خیر خواہی کیا گئتا ہے تو میرے ساتھ ہمدردی کیا گئتا ہے دو دن سے وہ میرے پاس نہیں آیا مجھے نہیں معلوم کونسی بات میری بری لگ گئی اس کو وہ اتنا پیارا تھا میری باتیں سنتا تھا میرے ساتھ بیٹھتا تھا مسکراتا تھا ہستا تھا تو کہا کہ بتائیے پھر اس کا نام کیا ہے اس کی شکل و شمائل کیا ہے اس نے عجیب شکرہ کہا کہا کبھی اس نے اپنا نام نہیں بتایا میں اس سے پوچھا کرتا تھا آپ کا نام کیا ہے وہ کہتا تھا کہ بندوں میں سے بندے خدا آیا ہے تیرے پاس اور کہا کہ شکل و شمائل بتا کہا میں تھوڑا سا نظر سے کمزور ہوں میں نے اس کو اس ٹھیک طریقے سے دیکھا نہیں تھا یہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لئے پیغام کہ جو ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کرنے کے بعد سوشل میڈیا بڑھا جاتے ہیں میری بات پھولی سے رہ گئی پھر کہا کہ پھر ہم کیسے ڈونڈ کے لے کر آئیں کیسے تلاش کر کے لے کر آئیں تو کہا کہ ایک جملہ ہے وہ جو اخصر کہا کرتا تھا وہ یہ کہا کرتا تھا کہ ایک مسکین کے ساتھ دوسرا مسکین بیٹھا ہے ایک غریب کے ساتھ دوسرا غریب بیٹھا ہے امام حسن مصطبع کی آنکھوں میں آس ہوا گئے فرمانے لگے یا شیخ ہوا ابونا علیہ ابو ابیتہ شیخ وہ ہمارے بابا علیہ مرتضی تھی تو کہا کہ پھر وہ کیوں نہیں آتے کہا دو دن پہلے ان کے سر پر ضربت لگی تھی اور ابھی ہم دفنا کر آئیں اس نے یہ درخواست کی کہ پھر ہمیں قبر علیہ ابن ابی طالب پر لے کر جو اور وہی پر ہی وہ گیا ہے یہ پہلا ظاہر ہے حضرت علیہ مرتضیٰ کی قبر کا اور وہی پر ہی روتے روتے اسے بھی موت آئی سبحان اللہ بہت خوبصورت بات آپ نے کیا علامہ صاحب اور یہ دیکھئے کہ امام علی سے سیکھنے کی جب بات آتی ہے تو یہ خوبصورت بات انہوں نے یہ کی کہ جو قاتل ہے جس نے مارا جس نے یہ ظلم کیا اس کو دنیا کا ابن ملجم کو دنیا کا بدبخت ترین انسان کہا گیا اگر آپ میری کریکشن بھی کیجئے گا کہ دو لوگ جو دنیا کے بدبخت ترین لوگ ہیں ایک وہ جنہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کوکاتا اور ایک امام علی جس سے تلوار چلائے کہہ رہے ہیں پھر یہ نصیت کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے تو اس کو بھی ایک ہی ضرب لگانا یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ اس کے ٹکڑے کر دو گوشت نوچو یہ مت کرنا اس کے ساتھ بہتر سے لوگ اگر میں بچاؤں تو میں خود فیصلہ بھی کروں گا لیکن بہتر ہے کہ معاف کر دو اور اگر میں بچاؤں تو بہتر ہے آپ یہ دیکھئے کہ یہ وہ امام جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں یہ وہ شخصیت کہ جب ذکر برائے ذکر رہ جاتا ہے ہم گزر جاتے ہیں اور سنتے ہیں ہم سارے مسلمان یہ بات جانتے ہیں پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود عمل نہیں کرتے کیا کہیں گے جمیل بھائی دیکھیں میں آپ سرز کروں کہ کائنات کو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی شبہات اس کی شخصیت سب کچھ باتا دیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم وہ محفل میں آتا تھا آپ فرماتے تھے کہ میرا قاتل دیر کیوں کر رہا ہے اپنا کام کیوں نہیں کرتا لوگوں نے کہا اگر یہ تو اس کو پکڑی یہ کہا ابھی اس نے قصور نہیں کیا تو میں کیسے اس کو سزا دوں لہذا یہ تو ایک بڑی عجیب و غریب داستان ہے میں اس طرف آؤں گا جو میں حدیث مبارک سنا رہا تھا غدیر خم کی کہ جب حضور نے فرما ہما لنگ تفرقا حتی یردار الحود قرآن اور اہلِ بیت اور علی مجھ سے آمی لیں گے اور اس کے بعد آپ نے پورے مجمع سے سوا لاکھ کم و بیش اصحابِ رسول موجود ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ مولایا اللہ میرا مولا ہے وَأَنَا مَوْلَا لِكُلِّ مُؤْمِن اور میں سارے مومنین کا مولا ہوں اور مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعْفَحَادَ عَلِيٌ مَوْلَا اور سنو جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے پھر آقا کریم آ رہی صلات و تسریم نے ایک دستار نکالی ہاتھ کھڑا کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ والکریم فرماتے کہ وہ شملہ ایسا تھا جس کے پیچھے باقاعدہ اس دستار کے پیچھے شملہ لٹک رہا تھا اور آپ نے فرمایا کہ اِنَّ الْإِمَامَةَ حَاجِزُمْ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِمَانَ وہ امامہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک فرق تھا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستار بندی کی مولا کائنات کی اور یہ بتا دیا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں تو اب یہ فاتح الاولیاء ہے میرے بعد لبوت نہیں چلے گی لیکن میں اب ولایت کا دروازہ کھڑا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم فاتح الاولیاء ہیں اور اللہ نے انہی کی ولایت کی نہر سے بے شمار جو ہے اولیاء اکرام کو پیدا فرمایا ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ ولی ولی ہو نہیں سکتا جس پہ مہر علی ہو نہیں سکتی مہر علی لگتی ہے تو بے شک بنتا ہے اور میں جب حضرت علی کرم اللہ صحابہ اکرام خود فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے تھے کون سے آدمی اس لئے کہ ہمیں تو نہیں پتا یہ تو نگاہ مصطفیٰ ہے جو دلوں کے حال جانتی ہے کہ منافق کون ہے تو ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم حضرت علی کا ذکر چھیڑ دیا کرتے تھے ہم دیکھتے تھے کہ جس کا چہرہ کھل جاتا تھا ہم کہتے تھے یہ ایمان کا بھی سوڑا ہے شکل کا بھی سوڑا ہے اور جس کا چہرہ بجھ جاتا تھا تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ایمان کا بھی کھوڑا ہے شکل کا بھی کھوڑا ہے لہذا ہم منافق اور مومن کے پہچان حضرت علی کے ذکر سے کیا کرتے تھے حضور اکرام تاجدار ایک آئینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر کچھ لوگ آ کر بیٹھے ہوئے تھے چلمن ہلی تھوڑی دیر میں حضرت علی آ گئے ان لوگوں نے حضرت علی کو دیکھا اٹھ کر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد باہر گئے انہوں نے کہا کہ با خدا ہمیں کس چیز نے باہر اٹھا دیا ہم تو کیوں اٹھ کر آگے حضور کی محفل میں ایسا کیا ہو گیا تھا شرمندہ ہوئے دوبارہ جا کر بیٹھ گئے اب آقا کریم علیہ صلات و تسیم فرماتے ہیں آپ نے فرام وَاللَّهِ مَا أَدْخَلْتَهُ وَمَا أَخْرَجْتُكُمْ خدا کی قسم نہ میں نے علی کو داخل کیا تھا نہ اپنی کچہری اور محفل سے تمہیں نکالا تھا بَلِ اللَّهَ أَدْخَلَهُ وَمَا أَخْرَجْتُكُمْ بلکہ اللہ نے بغضِ علی کی وجہ سے تمہیں باہر نکالا تھا اور جب علی کا بغض نکل گیا تو اللہ ہی نے تم کو داخل فرمایا ہے لہذا معلوم ہوا کہ کچہری مصطفیٰ میں بغضِ علی والا بیٹ ہی نہیں سکتا ہے نہ مصطفیٰ کو گوارا ہے نہ علی کو گوارا ہے لیکن اس کا مطلب ہے کیسے تھے جن کے لئے بغض تھا میں یہ بھی چاہوں گا کہ مجھے کیونکہ وقت میں جاننا چاہوں میں سمجھتا ہوں آج بھی ہے جی جی ہوں گے بلکل بلکل اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں اس ہدایت اور ظلم سے بچائے اللہ مصطفیٰ یہ کیا وقت کیا تھا شہادت کا اور وہ وقت صبح جیسے ضربت تو انیس رمضان کو لگی تو وقت کیا تھا شہادت کا دو روایتیں ہیں مشہور یہ ہے کہ وہ فجر کا وقت تھا لیکن بعض روایات کے اندر یہ کہ نماد شب پڑنے کے لئے تشریف لے گئے اور شہزادی امی کلسوم کے گھر پر موجود تھے اس وقت تک افطار شہزادی کی گھر پر کیا تھا اور دیکھیں بیٹیوں کی خواہش ہی ہوتی ہیں کہ باپ کے لئے جو گھر کے اندر بہتر سے بہتر کھانا بنا وہ پیش کر دیا تھا اب دیکھتے ہیں کہ مولا علی کی بیٹی کے گھر پر کیا کھانا بہتر سے بہتر بنا ہوا ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ اپنے بابا کی خدمہ میں دو جوکی روٹی رکھی ایک نمک رکھا اور ایک دودھ کا جام رکھا یہ ہے مولا علی کی بیٹی کے گھر کا بہترین کھانا اتنی سادگی اور اس کے اوپر میں مولا نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے بھی ایک چیز اٹھا لیجئے تو بیٹی کا دل تھا اس لئے نمک کو اٹھایا تاکہ دودھ سے توانا ہی حاصل کر لیے تو کہا کہ نہیں بیٹی دودھ کو اٹھا لو میں نمک سے افطار کروں گا اور افطار بعد میں فرمایا پہلے نماز انجام دی پہلے نماز پڑھی پھر افطار کیا اور تین لقموں کو افطار کیا پھر عبادت کرنے کے لئے تشریف لے گئے اور ساری رات عبادت کرتے رہے گھر سے باہر نکلا کرتے تھے اور ستاروں کو دیکھا کرتے تھے وہ فرماتے تھے ماں کذب تو ولا کذب تو نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے اور نہ ہی میں اس بات کی تقزیب کر سکتا ہوں اور پھر باہر نکلے تو پھر کبھی مرغابیوں نے راستہ روکا حسنین کریمین نے راستہ روکا حتیٰ دروازے کی کنڈی نے راستہ روکا وہ یا جاندار ہو یا بے جان ہو سب ہی چاہتے تھے کہ آج علی رک جائے ایسی فضا سوگوار پہلے سے تھی انیس کی اور پھر جب مسجد کوفہ کی در رک کیا ہے تو جنہوں نے مسجد کوفہ کی زیارت کی اور بیعت علی کی بھی زیارت کی انہیں معلوم ہے کہ بیعت علی کا اور مسجد کوفہ کا فاصلہ کتنا ہے اور وہ کتنی بڑی وسیع و عریض مسجد ہے جب اس مسجد میں تشریف لے گئے تو وہ روایت جو نماز شب کے بارے میں ہمارا ناظرین نے ذرا کم سنی ہے وہ میں آپ کی خمبین کرتا ہوں کہ جب وہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اصحاب پراکندہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نوافل انجام دے رہے ہیں تو مولا متقیان بھی محراب عبادت پر تشریف لے گئے ابن ملجم کو موقع ملا کہ اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا لہذا وہ قریب آیا اور وہ تلوار کے جو زہر میں بجی ہوئی تھی وہ سب پر ماری مولا علی علیہ السلام نے اشاروں کے ساتھ دی نماز کو مکمل کیا تلوار مار کر وہ جب بھاگنے لگا تو اصحاب نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر جب لے کر آئے تو دیکھا کہ مولا علیہ السلام کا سر اقدس امام حسن مجتبہ کی آگوش میں اور امام حسن روتے جا رہے ہیں اور مولا علیہ کے آنکھیں بند ہیں جیسے کچھ قطرے مولا علیہ کے چہرے مبارک پر گرے اور دیکھا کہ امام حسن رو رہے ہیں تو فرمایا اے حسن روتے کیوں ہوں دیکھو حاذہ رسول اللہ وحاذہ فاطمہ وحاذہ اخی جعفر وحاذہ امی حمزہ دیکھو رسول اللہ لینے کے لئے آگئے ہیں اور پھر امام حسن کے ساتھ اور اصحاب کے ساتھ جب بیت و شرف پہنچے تو کہا ہے اصحاب تمہارا بہت شکریہ تم نے سارا دیا لیے مرتضی کو اور تم نے بیت و شرف تر پہنچا دیا لیکن اب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ وجہ نہیں بیان کی کیونکہ نام لانا بھی وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کلام اپنے زبان پر لے کر آئے لیکن سب جانتے ہیں کہ جب باپ اس حالت میں عبدی بیٹی کے گھر میں جائے گا تو باپ کی کیفیت کیا ہوگی اس لئے روایت بھی کہتی ہے کہ سراخت زینب شہزادی زینب کبرہ نے اپنے باپ اس حالت میں دیکھ کر چیخ ماری تو اسی لئے پہلے ہی اصحاب کو دور کر دیا تھا کہ تم چلے جاؤ کہ میری بیٹیوں کی آواز کوئی نام حرم نہ دیکھ یہ پردے کالب ہیں آج کوفہ کے اندر آپ نے عبدی بیٹیوں کے آوازوں کا بھی پردہ رکھا ہے کل اسی کوفہ میں انہی زینب و عم قلصوم کو وہی مخنہ و چادر کوفے کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور جب تشریف لائی ہیں اصحاب ویسے تو چلے گئے ایک تھے صحابی جن کا نام عزبق بن نباتہ وہ جاتے نہیں تھے تو امام حسن تشریف لائے کہا کہ کیوں نہیں جاتے کہا کہ میں زندگی ایک مرتبہ اور دیدار کرنا چاہتا ہوں مولا علیہ مرتضی کا مجھے ایک اور ملاقت کی نصیب ملاقات نصیب دے دو تو اصبق بن نباتہ کو اجازت مل گئی آئے مولا متقیان کی خدم میں اس وقت مولا علیہ نے اصبق کو دے کر یہ جملہ شاہ فرمایا فرمایا سلونی قبل انتف کے دور مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھے اصبق بن نباتہ نے سوالات کیے وہ بھی روایات کے در موجود ہیں اور پھر اسی طریقے سے دن گزرنے لگے اور پھر وہ آیام آگے کہ جو آج کے دن ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز سامنے موجود ہوتی ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے جو گزر جاتی ہے وہ تو گزر جاتی ہے اس لئے دو دن تک جو مولا علیہ زخمی حالت میں اپنی اولاد کے سامنے رہنا وہ بڑا درد بھرا منظر ہے اور یہ روایت کا جملہ ہے پھر ایک وقت وہ آیا جب اپنی ایک ایک اولاد کو ان کے ناموں سے پکارا مولا علی کے بارہ کم از کم بیٹے تھے پندرہ کم از کم بیٹیاں تھی ایک ایک کو نام لے کر بلایا کہا کہ بیٹا حسن میرے قریب ہو بیٹا حسین میرے قریب ہو بیٹا عباس میرے قریب ہو محمد حنفیہ میرے قریب ہو بیٹی زینب میرے قریب ہو محمد قصر میرے قریب ہو سب قریب جمع ہو گئے تو پھر فرمانے لگے ہیں اب میرے روانگی کا وقت آگیا اور رسولِ خدا موجہ لینے کیلئے آگئے اللہ اکبر اور آخری جو جملے ادا کیے ہیں اور آواز بند ہوئی ہے ساری اولاد اپنے بابا کی اوپر گر گئیں کسی نے پیروں کو چھوما کسی نے سینے کو چھوما کسی نے سر کو چھوما اور پھر جنازہ تیار ہوا غسل و کفن ہوا اور نجفی اشر میں جاگر رفن ہوا یہ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جن کی اولاد زندہ ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے اپنے باپ کو رخصت کرتی ہیں لیکن کربلا کے میدان میں انہیں علی کی جو حسین تھے جب زمین کربلا پر گرے تو ان کے پیروں کو کچھ چومنے والا نہیں تھا ان کے سینے کو کچھ چومنے والا نہیں تھا ان کے سر اقدس کو کچھ چومنے والا نہیں تھا اور سر اقدس موجود نہیں تھا یتیم سکینہ صلی اللہ علیہ ان کی حالت یہ تھی کہ جب انہیں بابا جلاشے پر پہنچی سینے پر جگہ نہیں ملی پیروں میں بیٹھ گئی اور پھر شمر آتا ہے اور وہ تازیانہ لے کر آتا ہے تو یہ علی اور اولاد علی پر دھائی جانے والے مظالم ہیں جو ہمیں ہر جگہ بنظر آتے ہیں جبکہ نبی نے فرمایا تھا اے علی تیری دشمنی صرف منافق اور کافر رکھے گا اور تجھ سے محبت صرف مؤمن اور صاحبی بہت خوب بہت خوب علامہ صاحب بہت خوب اور میں جمیل بھائی علامہ صاحب نے آج ایسی خوبصورت باتیں بیان کی ہیں جو ہم سب کے لیے سیکھنے کی کا موقع بھی ہے اور یہ محفل جو ہے آج ان کے کلام سے ان کے ذکر سے منور ہے